بھی نہیں تھا انتہائی غربت ایک اونٹ تھا حضرت علی کا یہ خیال تھا میری ایک سواری ہے نبی کی بیٹی سے میری شادی ہو رہی ہے ولیمہ ٹائٹ ہوگا اس اونٹ کو زبا کروں گا میں وہ بھی صرف ولیمہ کے تھا اور باقی کچھ بھی نہیں تھا یہ جو نبی نے حضرت فاطمہ کو کچھ جہیز دیا نا ایک پیالہ اور یہ سب اس لئے کہ حضرت علی کے پاس ایک پیالے کے پیسے بھی نہیں تھے حضرت علی نے سوچا نبی کی بیٹی سے نکاح ہو رہا ہے ولیمہ تو ہو نا حضرت حمزہ نے وہ اوٹ زبا کر کے دوستوں کو کھلا دیا عرب میں سخاوت تھی نا تو وہاں کچھ ان کی خاندان کی خواتین تھی انہوں نے حضرت حمزہ کو تانہ دیا کہ اتنا بڑا اوٹ آپ کے سامنے کھڑا وائے اور آپ کی سخاوت کو کوئی چیلنج آئیے عرب تھے بڑے سخی حضرت حمزہ یہ بھول گئے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ کس کا ہے یہ تو حضرت علی کا ہے انہوں نے کہا بھئی یہ وہ عرب تھے سخاوت تھے نا ان لوگوں میں کوئی سخاوت کا تانہ دے جوش میں ہمارے ہاں تو تانے دے دے کے مار دو کم بہت کی جیب سے پیسے نہیں نکلیں گے کہہ گا یہی تو ہے وہ عرب تھے نا عرب انہوں نے شائری کی عورتوں نے تانے دیئے کہ حمزہ یہ اوٹ کھلا ہوا ہے اور انہوں نے کہا وہ اٹھے اور اس کی حضرت علی فرماتے ہیں میں جب آیا تو میں اپنے آنسوں پر قابو نہیں رکھ سکا برات علی کی حضام کے دروازے پہ آ گئے برات گھر سے چلی تو برات کا رو بھی بڑا تھا حسن کا صدقہ یوسف بانٹ رہا تھا برات کے رستے میں پانی چھڑکانے کا بندو بس اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا ابراہیم تاجِ خلط سر پہ رکھے ہوئے تھا دعود اپنی زبان سے علی کا سہرہ پڑھا موسیٰ و عیسیٰ چل رہے تھے برات روب سے حضام کے دروازے پہنچی دروازے میں پہنچی تو براتیوں کو روب تھم گیا استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم کھڑی تھی کہیں ہوا کھڑی تھی کہیں سارا کھڑی تھی خود علی نے اپنا نکاح خود پڑھا معصوم کا نکاح سوائے معصوم کے کوئی نہیں پرسنے اللہ جانے ابو طالب کون تھا جس نے میرے مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے میرے مصطفیٰ کا نکاح پڑھ دیا سنی کتابِ تاریخِ تبری سیرتِ حشان سیرتِ حلبیا ایمانِ ابو طالب ساتھ چھوٹی کتابِ زیادہ ابو طالب نے نبی کے خودبہِ نکاح کے موقع پڑھا الحمدللہ اللذی جعلنمِ سریتِ ابراہیم وَنَسْلِ اسمائیلہ وَاَحْكَامَنِ النَّاسَ وَجَبْنَ الصَفَا وَجَبْنَ الْمَرْبَا وَخَتَمَ النَّبِينَ مِنْ رَاسَهِ وَحَازَاخِ مُحمدِ ابنِ عبداللہ وَحَازَ شَقْفًا وَنَبْلًا وَفَضْلًا قَسِدًا وَحَازَحِ خَدِجَتُ الْمُعَزِمَة مُحْتَرْمَ مُکرْمَة وَحَقْ مَحْرِبِن مَالِ ابو طالب نے پورے خاندان کے دمیان تریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی ذریعت میں رکھ جس نے ہمیں نسلِ اسمائیل بنایا جس نے ہمارے سروں پہ تاجِ نبوت کو سجایا یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے پورے عرب میں اس سے شریف کوئی نہیں پورے عرب میں اس کی فضیلت کا سانی کوئی نہیں میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت معظمہ مستور خدیجہ سے اس کا نکاح پڑھنے کے لیے آیا یہ کہنے کے بعد خاندان نے خدیجہ کو دیکھا جن کے نوکروں کی کمروں میں سونے کی پیٹیاں تھی ایرانی کلین بچے ہوئے تھے ابو طالب اٹھے اپنی حل عطا والی چادر کو اپنے سانو پہ لیا اور لے کے کہنے لگے اے خاندان خدیجہ حق مہر تم بتاؤ رکمہ دیتا ہو مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے ان کے ایرانی کلین ان کے ریش و دیوہ کے پر دیں ان کی عصیہ داروں تجارت کریں تُو نے کہا جو مانگے زمینیں مانگی کہاں سے دے گا آسمان مانگ لیے کہاں سے دے گا ابو طالب کا گستاخ نہ بن اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت نہ ہو جو مانگے میں دوں کتنا حق مہر دیا سات سو مسکال چاندی دینیات میں بچوں کو سوال دیتے ہیں مردوں میں سب سے پہلے اسلام کون لائے یہ سوال بھی رکھو نبی کا حق مہر کس نے دیا صحیح بخاری کا حوالہ سات سو مسکال چاندی اب اگر میں ابھی ڈالر پونٹ بتاتا آپ نے ابھی ضربے دے لینی تھی کتنے بنتے ہیں اب آپ مسکال سوچ رہے ہیں کتنی ہوتی ہیں اب میں بتاتا ہوں وہی کتابیں آگے بریکٹ میں لکھا ہے اس دور میں ایک مسکال چاندی میں سو اوٹ سرخ آنکھوں والے کی کتار آتی تھی ابو طالب دیت سات سو عربوں کو ابھی تک سو اوٹ نہیں ملا یہ وہی اوٹ تھے جو نبی کی وسیعت کے مطابق حسن زمین سے نکال لیتے ہیں علی نے اب مجھے سرگار عباس پڑھنے دوشن علی نے خود نکاح پڑھا ام البنین کی ڈولی تحلیز امیر پہ پہنچتے ہیں جیسے بندے نے سوال کیا نا غازی مسہوم ہے کہ نہیں کلیچہ سبھال میں تجھے غازی سنو یہ کیسے دنیا میں آتے ہیں بی بی جناب سیدہ کی دہلیز پہ آئی شہزادی نے پاؤں نہیں رکھا سر سجدے میں رکھا بیشانی ٹیکی رخصار بی بی کی دہلیز سے مس کی شہزادی کے گھر میں کنیز بھرکے مسہوم نہیں فضائے چلی گئے بی 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 کہتی ہے جس ذات غازی نے دنیا میں آنا دا میرے ہاں ولادت کے کوئی آثار نہیں تھی بی بی کہتی مجھے امیر المومنین نے کہا فاطمہ آج حجرے میں رہنا میں تمہیں مسلے کی کچھ تاقیبات بتاؤں گا تو نے آج شب عبادت میں گزارنے بی بی کہتی میں مسلے میں علی کی دی ہوئی تاقیبات پڑتی رہی آدھی رات کے وقت علی میرے حجرے کے بہر آکے بیٹھے آواز دیکھا فاطمہ جو تصویح میں اب تمہیں بتاؤں اس اسم کو پڑھنا شروع کر بی بی کہتی میں نے اسم پڑھنا شروع کیا میرا بدن تھر تھر کام پا تھوڑی دیر بعد میرے چاروں طرف ایک نور کا حالہ آ گیا ایک نور کا دائرہ آ گیا وہ نور فرش سے عرش کی طرف اٹھا بی بی کہتی علی کی آواز آئی فاطمہ آسمان کی طرف دیکھ بی بی کہتی میری نگاہیں عرش پہ گئیں میری عرش کے پردے ہڑ چکے تھے میں کائنات کی ہر چیز دیکھ رہی تھی میں عرش کے اندر دیکھ رہی تھی حجابات ہڑ چکے تھے میری نظریں ہجاب غیبت میں تھی بی بی کہتی میری نگاہیں وہی پہ رکی تھی یا مولا نے مجھے کہا اب اس اسم کو پڑھنا شروع کر دے بی بی کہتی میں اسم پڑھتی گئی آنکھیں بند کرتی گئی بی بی کہتی ادھر میری تصویح مکمل ہوئی ادھر گود میں عباس مکمل